جب ہم کہتے ہیں کہ ملود النبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد آپ کی ولادت تو یاد رکھیے خالق پیدا نہیں ہوتا مخلوق پیدا ہوتی ہے اگر ہم ملاد النبی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آقا مخلوق ہے آقا انسان ہے آپ کی ولادت ہوئی تو جس کی ولادت ہو وہ اللہ نہیں ہوتا تو جو اگر اللہ ماننا ہی نہیں جا رہا تو شرک کہاں سے آ گیا تو شرک بھی نہیں ہے بدت بھی نہیں ہے غیر شریع بھی نہیں ہے گمراہی بھی نہیں ہے جائز کام ہے مستحسن کام ہے صحابہ سے بھی ثابت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ منائیں لیکن یاد رکھئے گا جو اس کے اندر قباتیں ہیں ان کو آپ نے ضرور دور کرنا ہے آپ روزہ رکھیں آپ درود و سلام پڑھیں آپ محافل کا انعقاد کریں آپ صدقہ کریں خیرات کریں آپ نمازیں پڑھیں لیکن یاد رکھئے گا یہ جو ہم نے غیر شریع کام کیے ہوئے ہیں جس کے اندر خواتین کا بے پردگی ہوتی ہے پہاڑیاں لگا کے وہاں پہ انچی آواز میں ڈیک لگا کے پھر لوگوں کو تنگ کرنا پھر اس کو پر لڑکیوں کے ڈانس کرانا پھر مکہ مدینہ ہر چیز اٹھا کے گاڑیوں پر آکے گلیوں میں مدینہ بنا ہے گلیوں میں مکہ بنا ہے گلیوں کے اندر حجرِ اسود بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلکل نجائز ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے کلچر کے مطابق آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کا سواب بتا فرمائے گا امت کے منتھار امت کے غمخار امت کا آسرہ امت کا سہارہ اندیروں سے نجات دلانے والے غلامی سے نجات دلانے والے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا رستہ بتانے والے ہمیں قرآن دینے والے ہمیں زندگیوں کے سلوب سکھانے والے تو اتنے پیارے نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تو ان کی ولادت کی خوشی منانا بلکل جائز ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی صحابہ سے بھی